کہتے ہیں کہ موت پرلیہ اور سمسیاں دیکھ کر نہیں آتی اور نہیں ان کے آنے کا کوئی سمیں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا کی دنیا کا انت کب ہوگا یا پھر ہوگا بھی یا نہیں لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جس کا جن ہوا ہے اس کا انت بھی ایک نہ ایک دن اوشیہ ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم ان تتھیوں کے بارے میں بات کریں گے جو پرتفی کے وناش کا کارن بند سکتی ہے پرتفی کی سنرچنا لگ بھگ چار دشملہ پانچ کروڑ سال پہلے ہوئی تھی اور پرتفی ہمارے سور منڈل کا تیسرا اور کیول ایک ماتر ایسا گرہ ہے جس پر جیون سمبھب ہے ویڈیا نکو کے مطابق پرتفی پر جیون کے استتوہ کو قریب تین دشملہ پانچ ارب سال ہو چکے ہیں اور تب سے لے کر آج تک پرتفی نے کئی پراکرتک اور مانویا آپ ادائے جھیلی ہے اور ان کارنوں کی وجہ سے پرتفی کے ختم ہونے کی آشنکہ کو ناکارا نہیں جا سکتا تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان تتھیوں پر جو پرتفی کے انت کا کارن بند سکتی ہے ویڈیا نکو کو آشنکہ ہے کہ آنے والے سمیں میں ایک سنام کا ایک گرہ دھرتی کے کافی پاس سے گجرے گا اور اگر اس دوران اس کی ٹکر پرتفی سے ہو گئی تو پرتفی کو نشت ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا لیکن کئی ویگیانک ایسے بھی ہے جو اس بات سے صاف انکار کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ برمانٹ میں ایسے کئی گرہ اور الکا پند ہے جو کئی بار دھرتی کے نجدیت سے گجر چکے ہیں اور انہیں ابھی ان سے کوئی خطرہ نظر نہیں آیا حالانکہ 1994 میں ایک ایسے گھٹنا گھٹی تھی جب پرتفی کے برابر کے دس بارہ ہول کا پند برہسپتی گرہ سے ٹکرا گئے تھے اور تب وہ کا نظارہ کسی مہاپرلیہ سے کم نہیں تھا جس کی وجہ سے اس گرہ کی آگ اور تباہی آج تک شانت نہیں ہی لی ہے اس لیے ویگیانک مانتے ہیں کہ جو برہسپتی گرہ کے ساتھ ہوا وہ یدی بھوشے میں کبھی پرتفی کے ساتھ ہوا تو پرتفی کو نشت ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جوالاموکھی کا فٹنا دوستوں جوالاموکھی کا فٹنا بھی پرتفی کے وناش کا ایک کارن بند سکتا ہے 1816 میں انڈونیشیا میں ستھت ماؤنٹ امبورا نام کے جوالاموکھی نے بھاری تباہی مچائی تھی جس کی وجہ سے ایک دشملہ پانچ لاکھ لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا یہ تباہی کیول ایک سامانی جوالاموکھی بولکینوں کے وجہ سے ہوئی تھی سوچئے اگر ایک سامانی جوالاموکھی کی جگہ ایک سپر بولکینوں فٹ جائے تو پرتفی پر تباہی کا عالم کیا ہوگا سپر بولکینوں کے فٹنے کے دوران جوالاموکھی سے جو لاوا نکلے گا وہ بریٹین کے اکار سے لگ بھگ آٹھ گناہ بڑا ہوگا اور اس والکینوں کے فٹنے سے آسمان میں بہت بڑے کار دھوئی کے بادل بن جائیں گے جو سالوں تک سورج کی کب پرنوں کو دھرتی پر آنے سے روکے رکھیں گے جس کی وجہ سے پرتفی سے جیون گائب ہونے لگے گا اور دھرتی کا بناش ہونا پرارم ہو جائے گا مہا بھارت کی کتھا مہا بھارت میں بھی کلیگ کے انت میں پرلیہ ہونے کا جکر ہے یہ پرلیہ دھرتی پر لگاتار بڑھ رہی گرمی سے ہوگا مہا بھارت میں لکھا ہے کہ کلیگ میں انت میں سوریہ کا تاپ مان اتنا بڑھ جائے گا کی سمندر اور ندیاں سکھ جائے گی بارش پوری طرح سے بند ہو جائے گی اور سوریہ کی یہ پرچند اگنی دھرتی کو پاتال تک بھسم کر دے گی سب کچھ جل کر کھاک ہو جائے گا اس کے بعد پھر بارہ ورشوں تک لگاتار بارش ہوگی جس کے فلسور روپ ساری دھرتی جل مگن ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے پھر سے اس دھرتی پر جیون کی شروع بات ہوگی نشت ہوتے ستارے گام و ریز رات میں ٹیم ٹیم آتے ہوئے تاروں کو دیکھنا کسے پسند نہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیم ٹیم آتے ہوئے تارے پرتفی کے نشت ہونے کا کارن بند سکتی ہے جی ہاں جب دو نشت ہوتے ہوئے ستارے آپس میں ملنے لگتے ہیں تو ان میں سے ایک گاما کرن نکلتی ہے جو کی اتنی شکتشالی اور چانگ قدار ہوتی ہے کہ ہماری دھرتی کو پلک جھپکتے ہی نشت پڑھ سکتی ہے ویسے برمانڈ میں یہ پرکریہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے لیکن یہ پرکریہ ہمارے سور منڈل سے اتنی دور ہوتی ہے کہ ہمارے دھرتی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ان دو نشت ہوتے ہوئے ستاروں کے ملنے سے اتنی گاما کرنے نکلتی ہے کہ ان کی ارجہ ہمارے سوریہ سے لگ بھگ ایک کروڑ عرب گناہ جادہ ہوتی ہے اگر یہ پرکریہ ہماری دھرتی سے ایک ہزار پرکاشوش کی دوری پر ہو تو اس شکتشالی کرنوں سے ہماری دھرتی ایک پل میں جل کر نشت ہو جائے گی